اگلی چیز دعا کے تعلق سے اور وہ یہ ہے دعا میں ہاتھ اٹھانے کی خاص فضیلت ملتی ہے لازم نہیں ہے لیکن خاص فضیلت ملتی ہے سنن ترمیدی میں سعی سنت سے حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حییون کریم الحی اللہ کے ناموں میں سے نام ہے یعنی کہ حیاء کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے یستہی من العبدی اللہ بندے سے حیاء کرتا ہے جب وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے جب بندہ ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے اَيَرُدَّهُمَا سِفْرًا سفر کا مطلب کیا ہے زیرو کہ وہ اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس بھیج دے اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند دے اللہ حیاء کرتا ہے کہ بندہ جب ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے تو اللہ کو نہیں پسند دے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ زیرو کے ساتھ واپس بھیج دے تو یہ دعا کے قبولیت کے آداب میں سے ہے میرے بھائیوں میں بہنیں ہوتا کیا ہے کہ ہم کبھی پریشانی میں آگئے ہیں آپ راستے میں بس ٹاپ پہ کھڑے ہو بس نہیں آ رہی ہے آپ کس سے مانگیں گے ہاں کس سے مانگیں گے اچھا ہی بتاؤ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے مانگ سکتے چھوٹی چھوٹی کیا جواب ہے آپ لوگوں کا چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگ سکتے کوئی اور جواب بالکل صحیح جواب کہ جوتے کی لیس کا بھی پرابلم ہو تو ہم کس سے دعا کریں گے کوئی چھوٹی چیزوں کے لئے کوئی اور رب ہے ہمارے پاس بڑے چیزوں کے لئے اللہ تعالی چھوٹی چیزیں یہاں پر تو چھوٹی چیزوں بڑی چیزوں کس سے پکاریں گے اللہ کو پکاریں گے ہر حال میں اللہ تعالی کو ہم ہر مسئلہ اپنا پیش کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ کے لئے کوئی چیز مشکل نہیں ہے اچھا ہی بتائیے ایک ایک آدمی کو ایک دن میں اگر دعا کرتے ہیں آپ تو یا تو اللہ دے دے گا یا تو کوئی اور پرابلم آنے والا تھا روک دیا پھر اور ایک دعا آپ نے کیے یا تو وہ چیز مل گئی یا تو کوئی اور پرابلم آنے والا تھا وہ روک دیا تو ایک ایک آدمی کو دن میں کتنی دعا لاؤڑ ہے کتنا مانگ سکتے ہو مانگو لوگ مانگنا چھوڑ دیتے ہیں وہاں جا کے ان کا پرابلم ہوتا ہے تو مانگنے میں لیمٹ نہیں ہے آپ سوچ سکتے ہیں اگر یہ خزانہ ایک انسان کو بس سمجھ میں آ جائے نا تو کیا ہوگا مالو میں وہ کتنے پرابلم اس کے اوپر آنے والے تھے وہ ٹلوا دے گا اللہ تعالیٰ کی مدد سے کیونکہ آنے والا تھا یہ پرابلم یہ 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 سب دعا کر رہا ہے اللہ سے اللہ تعالیٰ یا تو وہ چیز دے دے گا یا تو وہ پرابلم ٹال دے گا لیکن صرف دنیا کی دعائیں نہیں کرنا دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی دعا کو بھی جڑو کوئی بھی مسئلہ ہو تو اللہ سے آخرت کے تعلق سے بھی مانگے